بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کہ ارکان کو گھیر گھار کر کسی بھی طرح آئینی طرح امیم کرا لی جائیں گی جس کے تحت قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں تین سال توسیر دے کے پھر ان کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا اور جب آئینی عدالت بن جائے گی تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر ستے ہی خیر ہیں پھر وہی کہ سنجیوں گلیاں تھے ویچ مرزا یار پھرے وہی عالم ہوگا لیکن ان تمام حکومتی کوششوں کی راہ میں آٹھ جیجز کے تفصیلی فیصلے نے فائر وال کھڑی کر دی آگ کی دیوار کھڑی کر دی تفصیلی فیصلہ دیکھیں راظرین اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ اس نے کسی پہلو سے تشنگی نہیں چھوڑی تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے ہر اطراز کا جواب موجود ہے اور پی ٹی آئی کو نشستیں کیوں دیں اس کا بھی جواب موجود ہے جو کہا جاتا ہے کہ بن مانگے دے دی گئیں اس کا جواب بھی بڑی سراحت کے ساتھ موجود ہے بائیس دسمبر سے بائیس فروری تک الیکشن کمیشن کس طرح سیاست کرتا رہا اس دوران کیا غیر قانونی ایک کیا گیا کہ وہ بھی موجود ہے اس فیصلے میں اب الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے پہ عمل درامت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے ہاں اگر زور زبردستی کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آئین دستور قانون سب کو لپیٹ کے سائیڈ پر رکھنا ہے جو کہ کموں بیش رکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے قومی اسملی کے سپیکر کا خط ماضی سے اطلاق والے قانون کا حوالہ دے رہا ہے بڑا عجیب انداز میں مگر تفصیلی فیصلے نے بتا دیا ہے کہ اس قسم کی قانون سازی کا ماضی سے اطلاق ہوئی نہیں سکتا اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس یہ رستہ بھی موجود نہیں ہے یہ دروازہ بھی بند ہو گئی حکومتی منصوبوں کو جو فوری دھچکہ لگا ہے وہ سب بھی کھل کے سامنے آ گیا اسی لیے وزیر قانون پارلیمنٹ کی بالا دستی کا راگ لاب رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو ختم نہیں کر سکتا اور یہ توکہ دی کہ وہ یہ سب کچھ کہیں گے اور یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے جب چاہے جتنی چاہے ترمیم کر سکتا ہے اس کا جواب میرا خیال ہے کہ جو مائر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب نے دے دیا ہے اس سے خوبصورت جواب ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ترمیم کر دے کل کل ہاں کہ ملک میں کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے اور موجودہ ارکان اسیمبلی مرتے دم تک اس کے میمبر رہیں گے تو کیا یہ ترمیم آئینی کہلائے گی کیا سپریم کورٹ اسے اٹھا کر گٹر میں نہیں پھینکے گی کیا خوبصورت دلیل دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اب پارلیمنٹ کے پاس ترمیم کا اختیار ہے لیکن صرف وہ ترمیم جو آئین کے دائرے میں آتی ہے بنیادی حقوق سے متسادم یا آئین کی روح کے خلاف جو بھی ترمیم آئے گی اسے مصرد کرنا برحق ہے اور سپریم کورٹ کا اختیار بھی ہے اچھا دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر چیز تہبالہ کرنے پر تلے بیٹھے ہر چیز جو بھی ان کے راستے میں آئے گی کئی لوگوں کو ان کا پتا تو تھا لیکن سچی بات ہے کہ اتنا نہیں پتا تھا پڑھیں پڑھیں ان کے مخالفین سے میری بات ہوئی ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ یار پتا تو تھا کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ کہاں تک جائیں گے لیکن یہاں تک جائیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا بہت سارے لوگوں سے میں نے سینئر وکالہ سے بات کی اچھا اب کئی صاحب چاہتے یہ ہے کہ آئین بچے نہ بچے کوئی ادارہ رہے نہ رہے ان کی مدت ملازمت میں توسیح ہر صورت میں ہونی چاہیے اب بہت عجیب بات ہے کہ طاقت کی بنیاد پر آئین کا انہوں نے ملیدہ کر دیا ہے سازش کے تحت دستور کو حلوہ کر دیا ہے اور اپنی انا کی خاطر اخلاقیات کو مردہ کر دیا ہے جوڑ توڑ کے ذریعے قوائد و ذوابت کا قیمہ کر دیا ہے ذاتی مفاد کی خاطر انصاف کو گنگا بیرہ کر دیا ہے منظم پلاننگ کے تحت عدالتی وقار کو رسوہ کر دیا ہے مضمون مقاسد کی آڑ میں معزز عدالت کو تماشا کر دیا ہے ان میں سے کوئی بھی اگر بات غلط ہے تو مجھے بتائیں میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں عوضے سے محبت ان پر کائیسہ پر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اسئول بھی اپنے ہی پیروں تلے پامال کر رہے ہیں روندے چلے جا رہے ہیں حالانکہ اپنے مزاج کی وجہ سے وہ اب سب سے بڑے آئینی عدے پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں رہے عمدہ کائیسہ اب جب سپریم کورٹ میں ذرا اپنے یادوں کے گھوڑے پیچھے دھڑائیں جب وہ سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جیج تھے تو ان کی اپنی چیف جسٹس سے نہیں بنتی تھی آج جب وہ خود چیف جسٹس ہیں تو ان کی اپنے سینئر موسٹ جیج کے ساتھ نہیں بن رہی یہ وہی قاضی فائزیس ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ اس پہ فوری عمل کیا جائے اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر کائیس صاحب نے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور کئی مہینے تک انہوں نے کوئی کیس نہ سنا اور اس وقت تک وہ بینچ میں نہیں بیٹھے جب تک وہ خود چیف جسٹس نہیں بن گئے تھے اور آج کتنی عجیب بات ہے یعنی انسان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور سوچتے ہوئے اپنا دماغ جو ہے وہ معوف پاتا ہے انسان کہ آج اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک طرح سے حالت جنگ میں ہے آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہی موقف ہے جو بطور سینئر موز جاج کل جسٹس قاضی فائزی صاحب کا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لے کر کوشش کی ہے کہ فیصلہ سازوں کو کوئی شرم دلائی جائے جسٹس منصور نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ترمیمی آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں شمولیت سے چٹا انکار کر دیا اور جسٹس منصور نے تین صفات پر مشتمل خط میں کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک میں ردو بدل یا تو فل کورٹ فل کورٹ بنچ یا پھر فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ہی ممکن ہے اور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جانب سے پہلے والی کمیٹی کی بحالی تک وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے اور انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ آرڈیننس کے اجراعہ کے چند گھنٹے بعد ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی ہے اور ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین جیجز کو کمیٹی جلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی زیٹ آ دیا گیا اور من پسند میمبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک میں ون مین شو ہی کی ممانعت کی گئی تھی جسٹس منصور علی شارے لکھا ہے کہ یہ ترمیمی آرڈیننس کی آئینی حیثیت ترمیمی آرڈیننس کی حیثیت ہے انہیں تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں میں نہیں بیٹھوں گا اور یہ خط لکھ کر جسٹس منصور نے میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آپ کی منافقت کا ہر پردہ چاک کر دی اس لیے لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عزت پاہ میں روے نہ روے کرسی رنی چاہیے دی اقتدار رہنا چاہیے دے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں اس لیے اس بات پر زیادہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو بہت ادرشوں کی بات کرتے تھے آئینی اور سیاسی اخلاقیات کی بات کرتے تھے وہ ایک وقت تھا کہ قادی فائز عیسیٰ کو ایک سمبل بنا کے پیش کیا کرتے تھے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اس لیے مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے خواب کسی کے بھی ہو ٹوٹنے پر دکھ ضرور ہوتا ہے اور چیف جسٹس نے بھی تمام اخلاقیات کو تین طلاقیں دے کر اپنے عدے کی تظہیر کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیئے کر لو جو کرنا نہیں انہوں نے جسس منصور علی شاہ کے بغیر ہی پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کر کے 63 اے کے معاملے پر نظر سانی بینچ بھی تشکیل دے دیا اور یہ ہم خیال بینچ اب فلور کراسنگ کی راہ ہموار کرے گا جس کے بعد تحریک انصاف کے چند منحرف ارکان کو ساتھ ملا کر پھر آئینی ترامیم کی راہ ہموار کی جائے گی اور آپ کو یاد جب جسٹس عمر عطاب اندیال نے کے بینچ نے جب یہ فیصلہ دیا تھا کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی لیکن آج اس فیصلے کی اہمیت کا ہر کسی کو شندت سے احساس ہو رہا ہے قاضی فائز عصہ اس فیصلے کو ختم کروا کر خود ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہوگی کتنی عجیب بات ہوگی کہہ سب میں بہت اترام کے ساتھ آپ کی خدمت پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں فرض کریں فرض کریں دور دور تک ویسے کوئی چانس نہیں آپ چاہے آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں یا اسی سپریم کورٹ میں ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جائیں آپ کے کیے گئے اخلاقی فیصلے کبھی تھنڈے دل سے غور کیجئے گا ان کی اخلاقی احسیت کیا ہوگی ملک قاضی فائز عصہ صاحب اس فیصلے کو ختم کروا کر جو ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یہ اتنی sorry to use this word اتنی غلیز ایکسٹینشن ہوگی کہ منعرف ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں پھر بھی ایک قائز صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈی سیٹ ہو جائیں ہوتے ہیں تو ہو جائیں میں نے ایکسٹینشن لینے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے سروں پہ قاضی کے لیے نئی عدالت قائم ہو جائے گی اور اگر کوئی اور جاج ہوتا تو کہتا جی تریسر ٹھیک کا بینچ میری ریٹائرمنٹ کے بعد لگنا چاہیے ورنہ تاثر جائے گا کہ میں اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہوں لیکن وہ خوابوں خیالوں کی باتیں کرنے والے قاضی صاحب جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آگئے ہیں اور ہر غلط کام کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر ایسا شخص اگلے تین سال کے لیے آئینی عدالت کا بھی چیف جسٹس بن جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے اس نظام انصاف اور ملک کا بھی کیا حشر کریں گے یہ کوئی پہلی نہیں ہے یہ کوئی مہمہ نہیں ہے بالکل رائٹنگ آنڈا وال ہے نوشتہ دیوہار ہے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی ساری جمع تفریق پی ٹی آئی کے کچھ لوٹو کی وجہ سے ہے بالکل میں کھل کے بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کے چھ سات ارکان یا پانچ ارکان منتخب ہونے کے بعد سے مسلسل مشکوک کردار کے عامل رہے ہیں اور یہ لوگ ہر اہم موقع پہ روپوش ہو جاتے ہیں اور ایسا محول بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ان ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اہل خانہ میں سے کسی کو لا پتہ کر دیا گیا ہے ان کے گھر والے خطرے میں ہیں اور یہ وہ لوگیں جو الیکشن کی کیمپین کے دوران گھروں سے بھی نہیں نکلے تھے انتخابات کے دوران انہوں نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا ان کے انتخابی نشان بھی عجیب و غریب تھے لیکن خان کی محبت میں لوگوں نے انہیں ایسے ووٹ دیا جیسے کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے اب یہ لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے پارٹی کو دگا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان ارکانے اسیمبلی کے لیے بس اتنا سا پیغام ہے کہ یوں فلور کروسنگ کر کے وہ اپنی آقبت تو خراب کریں گے اپنے خاندانوں کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اگر ان کو کوئی دباؤ ہے تو وہ سامنے آ کر اس کا اظہار کریں پارٹی کا قائد جو ہے وہ جرم بے گناہی میں جیل کاٹ رہا ہے آپ تھوڑا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکیں آپ کو تشتری میں رکھ کر ایمن کی سیٹیں ملی ہیں بقاعدہ تشتری میں رکھ کر اور آپ اتنا سا دباؤ بھی برداشتیں کہ کتنا بڑا دباؤ کی زینیں آپ پر ڈال دی ہیں کیا کر دی ہیں آپ اگر آج اصولوں پر کھڑے ہو جائیں تو پوری قوم آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھاتی پوری قوم آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھاتی لیکن اگر آپ نے اس موقع پر دھوکہ دیا تو یقین کریں کہ آپ بیس بائیس کروڑ لوگوں کی نفرت اور غیز و غضب کا نشانہ بنیں گے پھر آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بھی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں پیرا دیں اپنے ووٹ پر اگر ان کا نمائندہ ان کے ووٹ کا سودا کریں جو بھی نمائندہ ہے تو وہ اس کا معاصمہ کریں اور میری اطلاعات بھی ہیں کہ اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے عمران خان کے ووٹ کا سودا کرنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے پورے کے پورے خاندان عوام کی عدالت میں بہت کڑی سزا پائیں گے اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک مخبری بھی خبر بھی دیتا چلو کہ ان یہ جو ارکانے اسیمبلی ہیں اگر انہوں نے دھگا دیا دھوکہ دیا تو ان سے نمٹنے کے لیے اس عمل کے دوران بھی عمل سے پہلے بھی اور ان کے دھگا دینے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر ایک سٹریٹیجی چوک آؤٹ کی ہے ایک حکمت عملی وضع کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ حکمت عملی کام کر جائیں گی اور پھر میرا خیال ہے کہ ان پانچ چھے میں سے شاید ہی کوئی ایک یا دو ہوں جو کسی ہماکت کی طرف اپنا قدم بڑھائیں بہت زبردست سٹریٹیجی ہے ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا خان صاحب نے بھی اپنے دو وکلا اور ایک سینئر پارٹی لیڈر کے ساتھ وہ سٹریٹیجی طے کی ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے ہی واپس آ جائیں گے آرام سے شریف اچھے بچے بن کے رہیں گے اور اگر پھر بھی ان میں سے ایک یا دو حرکت کرتے ہیں تو وہ عوامی عدالت میں نشان عبرت بن جائیں گے جو سٹریٹیجی عمران خان نے خود بنائی گیا ان لوگوں کے لیے آئینی ترمیم کے بعد سب سے جو ناظرین خوفناک رد عمل آئے گا وہ وکلا کی جانب سے آئے گا جس کی ابھی سے پیش بندی شروع کر دی گئی ہے ایک طرف عام وکلا رہنماؤں کو لالچ دے کر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عام وکلا جو ہیں بنیادی مسئلہ یہی پیش آ رہا ہے جو ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے کہ عام وکلا نوجوان وکلا وہ چیف جرسس صاحب سے نفرت کرنے لگے بقاعدہ نفرت کرنے لگے اگر کسی ایک سے صرف محبت کر رہے ہوتے تو معاملہ اور تھا وہ کسی ایک سے شدید محبت میں مبتلا ہیں اور اپنے چیف سے وہ نفرت میں مبتلا ہو چکے اور اسی نفرت کو دیکھتے ہوئے آئینی ترمیم سے پہلے اسلام آباد کے ریڈ زونز کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا حکومت کو پتا ہے کہ ترمیم منظور ہوتے ہی وکلا کی طرف سے بہت شدید رد عمل سامنے آئے گا اور اطلاعات بھی یہی ہیں اب پتہ نہیں حکمران کس طرح یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چند کنٹینر کے ذریعے وہ اس نفرت کا مقابلہ کر لیں گے جو عوام کے دلوں میں حکومت کے لیے موجود ہے اصل میں حکومت عادی ہے اور طرح کے لوگوں سے نمٹنے کی اور لیکن جس طرح وکلا اپنی بات کہیں گے نا پھر وہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نا ایک لڑکا جو ہے وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گھر والے بہت سمجھاتے ہیں کہ لڑکی بہت امیر خاندان سے ہے تو اچھا نہیں ہوگا نہ کرو ایسا نہ کرو اپنے عشق کو بھول جاؤ وہ باز نہیں آتا پھر اس سے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں لڑکی سے ایک دفعہ دو دفعہ گھر والے بار بار پیار سے سمجھاتے ہیں ایک دو تین چار بار بار آئے روز پھر وہ پہنچ جاتا ہے پھر ایک دفعہ لڑکی کے گھر والوں کو پتا چال جاتا ہے وہ لڑکے کو رسیوں سے باندھ لیتے ہیں پہلے ڈنڈوں سے مارتے ہیں پھر جوتوں سے مارتے ہیں پھر اس کی دونوں بازو توڑ دیتے ہیں پھر وہ دونوں ٹوٹے ہوئے بازو لے کر گھار آتا ہے اور پھر گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہم نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا بہت سمجھا تھا تم باز ہی نہیں آئے تو وہ لڑکا کہتا ہے جی نسی نہ سمجھایا جی میں انہوں نے سمجھایا ہے یعنی پھر بھی گلتی آپ کی ہے کہتے ہیں انہوں نے سمجھایا بھی بہت اچھے طریقے سے تو وکلا کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیں کہ وکلا جب سمجھاتے ہیں تو پھر اسی طرح سمجھاتے ہیں اچھا جی بلاول بھٹو نے ایک بار پھر اپنی جماعت کا موقف دو رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم سے پیچھے نہیں اٹیں گے یعنی ڈٹائی کا عالم ہے نا جی ان کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ قائم کر کے رہیں گے اچھا لیکن ان کی آج کی گفتگو میں قاضی صاحب کے لیے کسی حد تک پریشانی کا سامان موجود ہے بلاول نے کہا ہے کہ وہ آئینی عدالت کے لیے کسی جج کی عمر بڑھانے کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو معاملہ متنازہہ ہو جائے گا یعنی بلاول نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ قاضی کو آئینی عدالت میں لے جانے سے معاملہ متنازہہ ہو جائے گا یہ تو مطلب ہوا نا البتہ انہوں نے اتنی گنجائش چھوڑی ہے کہ ابھی اس جج کی عمر سے مطالق مشاورت جاری ہے یعنی جن کے حکمات پر ہم نے چلنا ہے اگر انہوں نے زیادہ سختی کے ساتھ حکم دیا تو پھر پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ جی میں کہو گے کارلانگے تو پھر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہو گے کارلانگے اگر زیادہ دباؤ پڑا بارال ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حکومت آئینی ترمیم سے ٹلنے والی نہیں ہے ملک کا کچھ بچے یا نہ بچے ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کی بے شرمی اور حوث اقتدار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے وہ ایسے کھیل کے انجام سے ایسے خطرناک خوفناک کھیل کے انجام سے بے خبر ہے تو وہ ایک انسپیکٹر کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ کئی واردات ہوتی ہے تو وہ اے ایس ای کو تو موقع ملائزہ جیسے کہتے ہیں اس موقع واردات پر بھیجتا ہے کہتا ہے کہ کمرے میں جو اشیاء ہیں ان کی فیرست بنا کے لاؤ تو کافی دیر تک وہ اے ایس ای واپس نہیں آتا ہے انسپیکٹر پریشان ہو کے اس کمرے میں چلا جاتا ہے تو جا کے دیکھتا ہے کہ اے ایس ای ٹن ہو کے اندھے مو پڑا ہوئے گہری نیند بے ہوش تقریباً پڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں لسٹ ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک بیڈ ہے ایک ٹیبل نیمپ ہے ایک میز ایک کرسی اور ایک شراب کی بوتل پھر کاٹ کے لکھا ہوتا ہے نہیں آدھی شراب کی بوتل پھر لکھا ہوتا ہے نہیں خالی شراب کی بوتل پھر لکھا آخر میں ٹوٹے پوٹے لفظوں میں لکھا ہوتا ہے اور ایک ناچتا ہوا کلین لیکن اصل میں وہ ناچتا ہوا کلین ان لوگوں کو اب جو ہے وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے ان کے اقتدار کی چڑھی ہوئی ہے ان کو اچھا ناظرین پنجاب الیکشن ٹریبینلز سے مطالق بھی حکومت کو سپریم کورٹ سے بڑی خوش خبری مل گئی ہے الیکشن ٹریبینلز کے کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے حضرت کو بتایا ہے کہ ان کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے معاملات تحب آگئے جس کے تحت اب پنجاب کے آٹھ ٹریبینلز میں سے چار جج جو ہیں وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نامزد کردہ ہوں گے اور چار جج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نامزد کرے گا جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا آج ادارت میں جب سماعت شروع ہوئی تو وکیل حامد خان صاحب نے چیف جسٹس کے بینچ میں بیٹھنے پر اتراز کیا مگر چیف جسٹس نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جن کی وجہ سے حامد خان صاحب کو کئی مہینوں تک تانے سننے پڑے چیف جسٹس صاحب نے حامد خان کو جو کبھی مطلب ان کے وکیل ہی نہیں تھے ان کے لیے اور بھی بہت کچھ تھے انہیں بڑے ترش لہجے میں کہا کہ آپ پیچھے جا کر بیٹھیں آپ کو میں بات میں سنتا ہوں جس پر حامد خان صاحب عدالت سے چلے گئے آج کی الیکشن ٹریبینل سے مطالق کاروائی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیہ نیلم صاحبہ سے جو خوش گمانیاں وابستہ کی گئی تھی ان کو بھی کافی حد تک رفع کر دیئے مطلب افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیش رو جسٹس شہزاد کے رکشے قدم پر بھی اٹلیس نہیں چل سکی جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے ایک باریک کام یہ بھی کی ہے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر بھی حکومت کو کافی ریلیف دے دیئے بن مانگا ریلیف دے دیئے گزشتہ روز لاہور آئی کورٹ کے ایک معزز جج نے جسٹرار کے اعتراضات مسترد کر کے اس کی فوری سماعت کا فیصلہ کیا تھا اور اس کیس کو پہلے جسٹس آلیہ نیلم نے متعلقہ جج سے لے کر اپنے پاس لے لیا اور آج اس کیس کی سماعت ہونا تھی مگر پھر آج کی کاؤز لسٹ منسوک کر دی گئی ہے یعنی سٹیٹس کو کی قوتوں نے لاہور آئی کورٹ کو بھی فتح کر لیا اچھا ناظرین عمران خان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے حکومتی موقف سامنے آیا ہے ایڈیشنل اٹانی جنرل منور اقبال صاحب نے اسلام آباد آئی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پہلے سی آر پی سی کے تحت سیول میجسٹریٹ کے پاس درخواست دینے کا پروسیجر پورا کیا جائے گا اب پتہ نہیں یہ بیان حکومت کا حقیقی موقف ہے یا صرف عدالت کو جہسہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا پتہ خیر آنے والے دنوں میں چل جائے گا یہاں پہ ناظرین ویسے میں آپ کو اپنی اطلاعات کے مطابق ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ طاقتور حلقوں نے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان حالات میں فیل حال عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی طرف قدم نہ بڑھائے جائے یعنی اس فیصلے کو وقتی طور پر یا تو تبدیل کر دیا گیا ہے یا اٹ لیسٹ روک دیا گیا ہے خان صاحب سے متعلق ہی ایک خبر یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اگلا جلسہ میاں والی کی بجائے راول پرنڈی میں کریں عمران خان نے لہور کا جلسہ منارے پاکستان نہ کرنے پر بھی پارٹی کے عدد کو خاصی سنائی ہے اور کہا ہے کہ جلد منارے پاکستان پر جلسے کی درخواست دی جائے راول پرنڈی جلسے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اقتدار کے پاور سینٹر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا پی ٹی آئی نے پرنڈی میں میرا خیال ہے اٹھائیس ستمبر کو جلسے کی درخواست بھی دے دی اور ناظرین آخر میں بات ہو جائے ممتاز دانشور اور صاحب طرز کولم نگار جناب اور یا مقبول جان صاحب کی جنہیں پابندے سلاسل کیے ہوئے ایک ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اوریا صاحب پر کوئی بات بھی ثابت نہیں ہو پا رہی اور یہ بھی انفرمیشن ہے کہ جیل میں ان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں وہ کلا کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جارے مطلب پرانہ سالی کے باوجود اوریا مقبول جان پر حکومت نے بے شرمی اور فستائیت کی انتہا کی جب انہیں پہلے گرفتار کیا گیا تھا تو بھی انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ریاد ہے کہ عمران ریاض جب ریاؤ کے آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے بالکل ساتھ والے کمرے میں اوریا مقبول جان صاحب کو رکھا گیا تھا اور وہ اتنے سے ہی سراخ میں سے دیکھتے تھے کہ اوریا صاحب کی ان کو جھلک نظر آتی تھی اور اوریا صاحب پر اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ ذینی طور پر غیر متوازن باتیں کرنے لگے تھے یہ عمران ریاض خان صاحب ہمیں بتاتے ہیں تو اس دفعہ پھر یہی خبریں ہیں کہ ان پر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور ان کا جرم کیا ہے وہی کہ ملک میں رول آف لاؤ کی بات کرنا اور بار بار کرنا اور دلیری کے ساتھ کرنا جو اس وقت حکمرانوں کے لیے شدید ناپسندیدہ کام ہے اوریا صاحب کو صرف ان کی آزادہ نہ سوچ کی وجہ سے تختہ مشک بنایا جا رہا ہے اور حکومت سے پھر وہی کہنا ہے کہ وہ اتنا ظلم کرے جتنا وہ خود کل کلاں سینے کی حمد رکھتے ہو اوریا صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ انہیں جیل میں رکھا جائے ان کی عمر اور سہت کو اٹلیسٹ مد نظر رکھنا چاہیے اور آج کی آخری بات بھی اوریا مقبول جان صاحب کی نظر اور اس قیدی کی نظر جس کا مافیو الزمیر کی تشریع جو ہے وہ بھی اوریا صاحب کے جرائم کی فیرست میں شامل ہے میں بتاتا ہوں کہ جذبوں کی روانی وہ ہے میں بتاتا ہوں کہ جذبوں کی روانی وہ ہے پیاس کے شہر میں سچ بولتا پانی وہ ہے پیاس کے شہر میں سچ بولتا پانی وہ ہے جہاں بلب اہد میں ایک زندہ کہانی وہ ہے جہاں بلب اہد میں ایک زندہ کہانی وہ ہے لفظ ہم سب ہیں بگر حسن معانی وہ ہے لفظ ہم سب ہیں بگر حسن معانی وہ ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں